اگریکلچر کے فیڈ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا پر جی ایمو فوڈ ہوتے ہیں جی ایمو جنیٹک موڈیفیٹ فوڈ ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹیماٹر ہے اتنا سوتے ہیں لیکن ہم اس میں چینجز کر کے ٹیماٹر کو بڑھا کر دیتے ہیں اس کا کلر ریڈ ہو جاتے ہیں ریڈ کے وجہ سے یہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس ریکومبینٹ ڈین اے ٹکنولوجی ہے اس کے علاوہ ہم پیسٹیسائیڈ ریزسٹنس کروپس ایسے کروپس کو ہم گروہ کرتے ہیں جس پر کیڑے مکوڑے آتے نہیں ہیں یعنی کیڑے مکوڑے اس سے دور باگتے ہیں تو یہ ہم نے کس طریقے سکیا ریکومبینٹ ڈین اے ٹکنولوجی ہے وہ فروٹ جو مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اصل میں وہ نیچرل فوڈ نہیں ہوتے اس میں ریکومبینٹ ڈین اے ٹکنولوجی لوگ کرتے ہیں آٹیفیشل ہی طریقے سے اس کو بنا دیتے ہیں اس میں کلرنگ ہو جاتے ہیں اس کی سائز چینج ہو جاتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ فوڈ لوگوں کو آٹریک کرتے ہیں تو یہ بھی کس کے وجہ سے ہے ریکومبینٹ ڈین اے ٹکنولوجی کے وجہ سے نیکسٹ پھر آپ کے پاس ہے فرمکالوجی فرمکالوجی مطلب میڈیسن کے طور پر ہم ریکومبینٹ ڈین اے ٹکنولوجی کو استعمال کرتے ہیں آٹیفیشل انسولین کا پروڈیکشن کرنا جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا ٹارگٹ ڈین اے میں انسولین جین ہے تو میں چاہتا ہوں کہ انسولین جین زیادہ تعداد میں پروڈیوس کرو تاکہ ڈیابیٹس ملائٹس جو ڈیزیز ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو آپ کیا کریں گے آپ کو ریکمبیننٹ ڈینی ٹکنالوجی کے استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو ہم فرمکولوجی میں اس کو استعمال کرتے ہیں مطلب انسولین کے پروڈکشن میں جو کہ ڈرگز یہ جو ٹارگٹ سیٹ پر جاتے ہیں انزائمز پر اٹیک کرتے ہیں سے تو یہ بھی کس کے وجہ سے یہ آپ کے پاس بھی ایک ریکمبیننٹ ڈینی ٹکنالوجی کا ٹکنیکز ہوتا ہے میڈیسن میں ہم جین ترپی کرتے ہیں جین کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جین کو غلط جو جین ہوتے ہیں اس کو کلیف کر کے نئے جینز انزائٹ کرنا یہ بھی اصل میں ریکمبیننٹ ڈینی ٹکنالوجی ہے اس کے علاوہ انٹی وائرل ترپی ہی وائرل ڈرگز بنانا انٹی وائرل ڈرگز بنانا یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے میڈیسن مطلب ریکمبیننٹ ڈینی ٹکنالوجی میں ہم کرتے ہیں ویکسینیشن کرنا یہ تمام تر کیا چیزیں یہ تمام تر یہ یوزز جو ہے ہم ریکمبیننٹ ڈینی ٹکنالوجی کے وجہ سے یہ تمام تر چیزیں کر سکتے ہیں